جیسے اس کو زیب دیتا ہے یہ سارے ورکے مانتے ہیں سارے ورکے مانتے ہیں اللہ ہے اس کا انکار نہیں کرنا اور اس کو مخلوق سے تشبیح نہیں دینی تمثیل نہیں کرنی کیا کہنا ہے اللہ کی ذات ہے تاتیل نہیں کرنی انکار نہیں کرنا اور تمثیل نہیں کرنی کیا کہنا ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے یہی قانون یہی اصول یہی ضابطہ اللہ کی صفات پر فٹ کریں گے یہی اصول یہی ضابطہ یہی قائدہ کہاں فٹ کرنا ہے اللہ رب العزت کی صفات کے اوپر کیا صفات پر کیا فٹ کرنا ہے کہ اللہ کی صفات ہیں انکار نہیں کرنا وہ جو بھی اسماع صفات ہیں ان کا انکار نہیں کرنا اللہ کا چیرہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے جو بھی قرآن و سنت میں صحیح حدیث میں آگے اللہ کی صفات اللہ سمیح ہے بصیر ہے رحمان ہے رحیم ہے جو اللہ کی نام ہے جو اللہ کی صفات ہے جو آئی ان کا انکار نہیں کرنا ہے اور تمثیل بھی نہیں کرنی تمثیل بھی نہیں کرنی کیا کرنا ہے کہ ہم کہتے ہیں جیسے اس کو زیب دیتا ہے اللہ عرش پر ہے کیسے عرش پر ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے اللہ کا چیرہ ہے کیسے چیرہ ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے آتے ہیں جیسے اس کو زیب دیتا ہے تو پہلا قائدہ کیا ہے کہ اللہ کے اسماع صفات میں ہم نے پہلی بات یہ کرنی ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان کا انکار نہیں کرنا ہے انکار کریں گے تو کفر ہو جائے گا چونکہ یہ ساری چیزیں قرآن میں الرحمن والا درش استواء وَيَبْكَ وَجُوْ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلَيْكَرَامِ تو یہ سارے قرآن کی آیات ہیں انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اس لیے اسماع صفات کا انکار نہیں تمثیل کریں گے پھر بھی کفر ہو جائے گا کہ جی وہ مخلوق جیسی ہیں فلانے رسول جیسی فلانے نبی فلانے مخلوق یہ بھی کفر جیسے کیا کہیں گے اللہ کے اسماع ہیں اللہ کے صفات ہیں کیسے ہیں جیسے اس کو زیب دیتا ہے تو جو موضوع ذات میں ہے وہی موضوع صفات میں ہے وہی موضوع صفات میں ہے تو اس لیے یہ پہلا اصول پہلا ضبطہ اسماع و صفات کے بارے میں انکار کریں یاد رکھیں دوسری بات جب خطیب دوسری میرے بات وہ آجیں جو مجھے بتا دیں شیخ شریف صاحب جن کا بھی پیرڈ ہے وہ آجیں مجھے بتا دیں دوسرا موضوع یہ ہے دوسرا حصول اسماع و صفات کے بارے میں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں ایک چیز نہیں ہے علاق علاق اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں ایک چیز نہیں ہے علاق علاق جیسے تیرہ علاق چیز ہے بات علاق چیز ہے سننا علاق چیز ہے دیکھنا علاق چیز ہے ٹھیک ہے علاق علاق اللہ سمیح ہے بصیر ہے سمیح علاق معنی ہے بصیر علاق معنی ہے ٹھیک ہے علاق علاق سمیح اور بصیر ایک چیز نہیں ہے تیرہ اور آدھ ایک چیز نہیں ہے صحیح اللہ رحیم ہے افعور ہے سب علاق علاق معنی ہے اسی طرح اسما اللہ تعلیٰ کی ذات الگ چیزیں اور اس کی صفات الگ چیزیں دونوں ایک نہیں ہیں دونوں ایک نہیں ہیں چونکہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ صفات سے مراد اللہ کی ذات ہی ہے یہ الگ تم لوگوں نے تماشا شروع کر دیا تماشا نہیں شروع کر دیا یہ الگ ہے اور کیسے ہیں جیسے اللہ کو زیب دیتے ہیں یہ الگ مستقل ایک چیز ہے اور یہ ایک چیز نہیں ہے لیکن صفات موصوب سے الگ نہیں ہوتی یہ قائدہ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ ذات ہو اور صفات نہ ہو صفات ہو اور ذات نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں ذات ہے کوئی بھی ذات اور وہ صفات کے بغیر ایسا مستخیل ہے ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں کوئی ذات ہو کوئی بھی ذات ہو کوئی بھی ذات اور وہ صفات کے بغیر ہو یہ اقلِ بشری اقلِ انسانی قبول نہیں کرتا تو تیسرا قائدہ کیا ہے کہ تیسرا قائدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور اس کی صفات ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات ہو صفات نہ ہو یہ ممکن نہیں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ صفات ہو تو ذات نہ صفات ہوں اور ذات نہ یہ بھی ممکن نہیں کہ صفات ہوں اور ذات چونکہ صفات ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اللہ کی صفات مخلوق میں نہیں اللہ کی صفات خود بخود نہیں بلکہ اللہ کی صفات جب اللہ کی صفات ہیں تو اللہ کے ساتھ ہی اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ ہی ہوں گے یہی قائدہ ہے الگ نہیں الگ نہیں صفت جو ہوتی ہے وہ محصوف کے ساتھ ہوتی ہے اس سے الگ نہیں ہوتی اس لیے ذات اور صفات کیسے ذات صفات کے بغیر ممکن نہیں اور صفات ذات کے بغیر ممکن نہیں دنوں کا آپس میں یعنی ہونا جب ہم کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات کو مانتا ہوں اللہ کی اسما کو مانتا ہوں اللہ کی اسما اللہ کی صفت ہے اللہ کی اسما اللہ کی صفت ہے تو میں اللہ کی ذات و صفات کو مانتا ہوں آمن تو باللہ کا معنی کیا ہے آمن تو باللہ کا معنی ہے کہ میں ایک اللہ کی ذات کو مانتا ہوں وہ ذات وہ ہے جس کی صفات ہیں کیسی صفات جیسے اس کو زیب دیتی ہے مخلوق جیسی نہیں مخلوق جیسی نہیں بخلوق جیسی نہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں چونکہ میرا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور زیادہ اس لیے بھی نہیں بتا کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں گوڈ مڈ ہو جائیں گے گوڈ مڈ ہو جائیں گے تو میں نے انتائی شارٹ کٹ پروگرام رکھا ہے آپ کے سامنے اصل موضوع آج سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے ایک مقدمہ تھا ایک دو سوالات تھے میں بہت عرصے سے زیادہ تھا کہ بہت ساری بار لوگ عورتیں سنتی ہیں شوہر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑھ کر سنتے ہیں تو اس کو کوئی کے عورتیں بھی سمجھ سکیں انتائی آسان الفاظ میں آسان الفاظ میں سمجھیں لیکن علمی باتیں ہم مادرہبے میں کلیہ رابے میں ان کو پڑھاتے ہیں وہاں کرتے ہیں کتابیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہم تفصیل سے اس موضوع پر گفتو ہوتی ہے کوئی کلک جب پر ہے یہاں پر میں اتنی گفتو یعنی اس کا اخلاصہ نکال کر اس کو آسان زبان بنا کر اس کے سامنے رکھنے کی کوشش کیے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ جو جتنے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فلان خالی کے سب چھوٹے اور فرادی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں نے کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر میں نے تصویہ کے اوپر گفتو کرنی دی تکوین کے اوپر گفتو کرنی دی لیکن بہت بات لمبی ہو جائے گی جو کہ آگئی ہمارے پر کائن کم ہے بہت سارے ضروری اور اہم موضوع پڑے ہوئے جن پر میں نے تفسیر سے گفتو کرنی ہے معید کے اوپر کرنی ہے قرب کے اوپر کرنی ہے نزول کے اوپر کرنی ہے استعباہ کے اوپر کرنی ہے اسما کے اوپر ایک دو دن گفتو کرنی ہے صفات کے اوپر کرنی ہے پھر آگئی دوسرے موضوعات پڑے ان پر گفتو کرنی ہے انشاءاللہ امیدہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ السلام علیکم